اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو آج میں کرنے لگی ہوں اپنی سکن کیر اپنی روٹین جو ہے وہ میں کرنے لگی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اپنی سکن کیر روٹین جو کہ مجھے بہت ساری ریکویسٹ آئی کہ آپ ہم سے شیئر کریں کہ آپ اپنے فیس پہ کونسا ماسک اپلائے کرتی ہیں اور اس کے کیا بینیفرز ہیں تو ماسک کیا ہے چلیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ کونسا ہے ہم کریں گے اپنے کیمرے کو فلی تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ میرے پاس ہے ہنی ہی لے لیا ہم نے آپ کوئی بھی لے لیں جو آپ کے پاس easily available اور اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس lemon یہ دو میں نے limo لے کے انہیں کٹ لیا ان کے بیچ ہم نکال لیں گے یہاں پہ میرے پاس ہے ایک بال ایک چمچ اور ایک میرے پاس ہے برش تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ لے لیں گے two table spoon honey i guess one table spoon کافی رہے گا اور آپ کے جو بھی آپ کی فرینڈز یا آپ کی سسٹر جو کہ سکین کیر کو لے کے بہت زیادہ ہیں پریشان ان کے ساتھ بھی یہ live share کریں تاکہ وہ بھی یہ زبردست سی ریم ڈی دیکھیں اور apply کریں اور فٹہ فٹ سے اپنی سکین کو neat and clean کر لیں یہ ایک چمچ ہم نے لے لیا ہنی اب ہم اس میں نچوڑ دیں گے یہ limo سیڈ نہیں ڈالیں گے اس میں یہ سیڈ ہم اسے ہاں سے نکال لیں گے چلیں جائیں اب اسے ہم کریں گے چیسے مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ کیسے زبردست سا ہو گیا یہ دیکھیں یہ کیسے رنی سا ہو گیا اسی طرح ہمیں بلکل چاہیے ایسے نہیں ہے اسے اچھی طرح ایسے مکس کرنا ہے کہ یہ یک جان ہو جائے ایسے نہ ہو کہ آپ کا جو limo ہے وہ لگ جا رہا ہو اور ہنی جو ہے وہ ناراض ہو کے لگ کسی کونے میں بیٹھا ہو تو اس طرح ہم نے اسے کر لینا اور اب ہم یہ ایک لے کے اسے ہم کریں گے apply اپنے فیس کے اوپر تو یہ کیسے کریں گے apply یہ میں کرتی ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ ایک لے لیں گے apply اب ہم اپنی فون کو لگا لیں گے extend پہ اور کیمرہ میں کر لوں گے اپنی طرف تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ کیسے اسے apply کرنا ہے ایک second تو جی اپنے فیس کو آپ نے پہلے اچھی طرح سے wash کر لینا اور wash کرنے کے بعد آپ نے اسے apply کرنا اپنے فیس پہ اچھی طرح wash اس لیے کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کھانا پکاتے ہیں تو اس کے وہ grease سے آپ کے فیس پہ چلے جاتی ہے اگر آپ باہر کے جاتے ہیں تو dust کافی آپ کے فیس پہ لگ جاتی ہے تو اس لیے wash کرنا بہت ضروری ہے ایسے نا کے جو کہ dust یا grease آپ کے فیس پہ پہلے سے ہے وہ آپ کے فورز میں اور چلی جائے میرا یہ کیا ہے مجھے ایسا رکھتا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بہت ہی simple ہے یہ میں بہت ہی often use کرتی ہوں اور اس کے بہت ہی benefits ہیں آپ کی skin کے لیے honey جو ہے اور lemon جو ہے یہ دونوں یہ ایک تو آپ کی skin کو sunburn سے بچاتے ہیں اگر آپ کی skin sunburn ہو بھی گئی ہے تو یہ اسے clear کرنے میں کافی help کرتے ہیں آپ کے فیس کے لیے اگر کوئی دانے اگر موں پہ بنے ہیں تو انہیں ٹھیک کرنے میں help کرتے ہیں اور جو ہمارے فیس پہ wrinkles پڑتے ہیں تو انہیں ہماری skin کو tight کرنے میں کافی help کرتے ہیں تو بہت سارے اس کے فائدے ہیں اس کے کوئی side effect نہیں ہے آپ سوچے سمجھے بغیر فارس سے اپنے فیس پہ apply کر لیں پریشان آپ نے نہیں ہونا کہ اس کے کوئی side effect ہوں گے اس کے کوئی side effect نہیں ہے سوری میں بھی نا یہ apply کر کے تو آپ لوگ میں comments پڑتی ہوں دیکھیں اس طرح سے بہت ہی زبردست لگ رہا ہے اس کا عشقین جانے اس کے اتنے فائدے ہیں میں اپنے فیس پہ apply کرتے رہتی ہوں میرے فیس پہ پہلے بہت ہی ملازمہ کی نشان تھی میرا ناک آپ دیکھیں کتنا clear لگتا فیس اتنا صاف لگتا ہے صرف اور سے فیس سے وجہ سے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری remedies ہیں جو کہ میں apply کرتی رہتی ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ one by one share کروں گی یہ بہت ہی رنیس ہے جو کہ گر بھی رہا ہے its ok ہنی تو آپ کو بتا کہ آپ اپنے بالوں میں بھی apply کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اسے اپنے بالوں میں apply کرنا ہے تو اس میں آپ یوگرٹ ایڈ کر لیں ہنی ایڈ کر لیں olive oil use کر لیں ایڈ کر لیں اور اس کا ایک زبردست سا ماسک بنا لیں اور اسے اپنے بالوں میں apply کر کے بیس سے پچی سمنٹ کے لئے چھوڑ دیں اور اس کے اوپر ایک پلاسٹک wrap آپ چھوڑا لیں یا ٹاور سے wrap کر لیں اچھا اب یہ کفی تنگ کرے گا لیکن چلو کوئی بات نہیں اور اسے آپ اپنی نیک پہ بھی apply کر سکتے ہیں آئیس پہ نہیں apply کریں گے با سکتے ہیں آئیس با سکتے ہیں چلیں جی یہ تو اچھے سو گیا میرے فیس پہ اپلائے اور جو بچہ ہے اسے آپ اپنے ہاتھوں پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اپنے لبس پہ بھی ہم اپنے لبس پہ بھی ہم آپ اپلائے کریں اور جو ہماری ہاتھوں پہ لگیا ہے اسے اچھے سے ہاتھوں پہ لگا لیں گے اور بھی پڑھا ہے اسے بھی آپ اپنے ہاتھوں پہ لگا کے ماسک کی طرح پندرہ سے بیس مینٹ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں اب ہم اسے پندرہ سے بیس مینٹ کے لیے ایسی چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم ٹھنڈے پانی سے اپنے فیس کو واش کریں گے کیونکہ ٹھنڈے پانی سے اپنے فیس کو واش کرنا چاہیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے چلیں جب میں دیکھتی ہوں کہ آپ لوگ نے کیا کیا میسج کی ہیں میرے ہاتھ تھوڑا سے گریسی سے ہو گئے لیکن چلیں ٹرائے کرتے ہیں ہاں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور بہت اچھا بولتی ہیں تینک یو زہرین خان تینک یو جی زہرین بلکل آپ کو رپیائے کر دیا سب سے پہلے میں نے آپ کا میسج دکھا اور آپ کو فڑا فر سے ہم نے رپیائے کر دیا پہلے میں تھوڑا سا بیزی تھی ماشاءاللہ آپ دونوں کی جوڑی ویری نائس تینک یو ماشاءاللہ نائس ورک ماشاءاللہ آپ کے بچے بھی بہت پیارے ہیں تینک یو میں ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ کے سامنے اور رکینا آپ بھی ٹھیک ہوں گی ماشاءاللہ میرے بچار بچے ہیں بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے صحت دے اور تندرسی دے اور انہیں آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکن ملائے تو ساتھ ساتھ ہم اپنے ہاتھ کے ساتھ ہی اسے تھوڑا سا مساج بھی کرتے جائیں گے تاکہ اسے تھوڑا ٹرائے ہونے میں ہلپ ہو سکے یار آپ گریٹ ہو تینک یو اتنی تعریف آپ سمائل بھی کیا کریں جی بلا وجہ کیا سمائل کری جائیں میں نے آپ سے ڈریس کی بات کرنی ہے جی بلکل آپ بات کر سکتی ہیں اور اگر آپ کو میرے ساتھ ڈریس کی حالے سے کچھ بات کرنی ہے تو آپ مجھے انسٹا پر ڈی ایم کریں وہاں پہ ہم تسلی سے بات کریں گے سینسٹریف سکن پر لیمہ ریش تو نہیں ہوگا لیمہ ریش تو نہیں ہونا چاہیے انلس کہ آپ اس میں سے اگر بیچ رہ جائے تو پھر تو ضرور ہوگا آپ اس میں سے بیچ نکال لیں اور پھر اپلائے کریں ایک دفعہ پہلے آپ اپنے ہاتھ پر اپلائے کریں دیکھ لیں اگر آپ کو ریش نہیں ہوتا تو پھر ہی آپ اپنے فیس پر اپلائے کریں میں نے آپ کو باہر والا ہوسٹ بھی دیکھا ہے وہ بھی بہت پیارا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت گھر دیا شکر اللہ کا ماشاءاللہ کیا یوز کر رہی ہیں میں نے ایک ماسک بنایا تھا جو میں نے اپنے فیس پر اپلائے کی اگر آپ نے ویڈیو شروع سے نہیں دیکھیں لائیو تو آپ وہاں سے جا کے دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلیں کہ اس ماسک میں ہم نے کیا کچھ ڈال ہے پلیز مجھے ویٹ لوز کے لیے کوئی ٹپس دیں جی بلکل میں نے ایک چیلنج شروع کیا ہوا ہے اپنے فیس بک پہ ہی اپنا وزن کم کرنے کے لیے اور میں نے بھی وزن کم کرنا ہے تو وہ آپ جا کے دیکھیں میں نے اس میں اپنا ویڈ شوک کیا تھا ایک ناشتہ میں نے بنایا تھا سیمپل سا آپ کوئی بھی دیسی انڈہ لے لیں دیسی انڈے کھانے چاہیے کیونکہ دوسرے انڈے کا پتہ نہیں ہے کہ وہ اصلی ہے یا نکلی ہے کیونکہ بہت سارے انڈے جو مارکٹ میں نکلی بھی ہیں تو اس میں تھوڑا سا ویڈیز ڈال لیں اسے بنا لیں تھوڑا سا اول ڈال کے اور اسے ویسے کھا لیں مجھے تو ایسے ٹوست کے بغیر بھی کھانا اچھا لگتا ہے ساتھ ایک کب چائے لے لیں صبح زیدے والا پانی پھینے شام کو بلیک ٹی پھینے اس سے آپ پتل ہو جائیں گے لیکن اس کے ساتھ آپ کو روز ایک انٹر ایکسسائز کرنے پڑے گے مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں پریلیز میرا نام بھی لیا کریں جی بلکل امرین آپ کا نام بھی لے لی ہے اور آپ کیسی ہیں اسلامت رہو ابھی نورین ہم لوگ ہیں پاکستان لہور میں ضروری تو نہیں کہ لوگ آگ سے جل جائیں کچھ لوگ تو ہمیں دیکھ کر بھی جلتے ہیں جی بلکل بات تو حقیقت ہے جس نے جلنے اس نے جلنا ہی ہے اور یہ جو نا یدکبرن کوئی ڈرائی ہونے والا ہے تھوڑ در ڈرائی ہو جائے گا پھر ہم ڈرائی ہونے کے بعد بھی پانچ سے دس منٹ کے لیے اسے رکھیں گے اور پھر اپنا فیس واش کریں گے اور تب تک میرا خیال ہے میں اپنے ہنڈ واش کروں اور میں دیکھتا ہوں کہ میاں جی کیا کر رہے ہیں پھر ان سے بھی کریں گے گپ شپ تاکہ آپ کیوں سے بھی تھوڑا سی گپ شپ ہو جائے اور دیکھتا ہوں کہ وہ کر کیا رہے ہیں میں پہلے اپنے ہنڈ واش کروں کیا آتی ہیں یہ دیکھیں کیسے یہ چپ چپ سے ہو رہے ہیں پہلے ہم انہیں واش کریں گے پھر ہم کریں گے کوئی کام ہاتھ دیکھیں جی وہ سوچکے ہیں اب ہم انہیں ٹرائے کر لیں گے